اسلام علیکم گائز ایوب کے آپ خیریت سے ہوں گے خوش رہیں خوشیہ بانتے ہیں اپنوں کا خیال رکھیں صبح کا آگاز بہت ہی خصوصی دعاوں کے ساتھ اور میں نے جلدی سے کام ختم کر لیئے ہیں کام ختم کر لیئے کی کر کے تو فوراں سے ساتھ ہی میں نے جوہاں پائے جوہاں وہ کھا کے اوپر رکھ دوں تاکہ جوہاں جلدی سے بن جائیں دن کے کھانے تک کیونکہ پائے گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو میں نے ایک دن پہلے ان کو ساف کر کے وہ فریز کر دیئے تھے تو اب بس میں ان کو ایک دفعہ دھو کے تو دوبارہ سے جوہاں ایک دفعہ دھو رہی ہوں کیونکہ فریز ہوئی ہوئے تھے تاکہ آپس میں جوہاں وہ چپکے نہ رہیں کھل جائیں تو دھونے کے بعد میں اس کو جوہاں پوکر میں ڈال دوں گی اور مثالے وغیرے ڈال کے جوہاں میں آپ کو پائے بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کیونکہ بڑی اید آرہی ہے اور بڑی اید پہ جوہاں وہ پائے نہ کھائیں یہ تو ہو نہیں سکتا اور پائے جوہاں بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ویسے تو گرم ہوتے ہیں لیکن ان کے فائد بہت زیادہ ہیں تو چلیں جی پہلے میں اس کی جخنی بناوں گی پائے کی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے میرا کیا طریقہ ہے پائے بنانے کا تو میں نے ساتھ سے پہلے کچھ پیاز جوہاں وہ کٹنگ کر لیا ہے اس کے اندر ساتھ میں نے لسن ڈال دیا ہے پانی ڈالا ہے اور پانی تقریباً جو ہے اگر آپ کے تازہ ہے آپ تازہ پائے بنا رہے ہیں تو اس کے اندر پانی آپ کم ایٹ کریں گے کیونکہ جو تازہ گوشت ہوتا ہے یا پائے ہوتے ہیں وہ جلدی گل جاتے ہیں اور جو فریز ہوئی ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائمز زیادہ لیتے ہیں تو اس لئے میں اس کو کوکر میں رکھ رہی ہوں تو اس کے اندر میں گرم سالے سارے ایٹ کروں گی اور پانی میں اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ تھوڑا ٹائمز زیادہ لیں گے پائے تو اس کے اندر میں نے ایک موٹی لائچی ڈالی ہے کالی میں سے ڈالی ہے لانگڈو ڈالے ہیں دارچینی ڈالی ہے تھوڑا سا نمک اور چھوٹکی ہلدی ہلدی کام اس لئے ڈالی ہے کیونکہ جب میں مثالہ بناوں گی نمک اور ہلدی تا بھی میں نے ایٹ کچھ کرنی ہے اور کچھ ابھی میں نے ایٹ کی ہے تو چلیں جی اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے ویٹ لگا دیتی ہوں تو امید ہے کہ پندرہ بیس منٹ تک پائے گل جائیں گے جی تو پندرہ بیس منٹ کے بعد میں نے اب نکال کے ان کو چیک کر لیا ہے کہ گل گئے ہیں یا نہیں تو یہ بڑے اچھے سے گل گئے ہیں ویسے میں نے ایک دفعہ بیچ میں کھول کے چیک ہی تھے پندرہ بیس منٹ سے پہلے ہی میں نے کیے تھے تو تب تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے پانچ منٹ کا جو ہے وہ اور اس کو میں نے ویٹ پانچ منٹ کے لیے لگا دی تو ابھی پائے جو ہوں اچھے سے گل گئے ہیں ان کو میں جو پائے ہیں ان کو علاق کر لوں گی اور جو اس کے اندرہ پیاز اور لسن ڈالیں ہیں ان کو میں علاق سے سیپرٹ نکال کے تو اس کو فرائے کروں گی تو یہ آپ کو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے جب مثالہ بنانا ہے تو آپ کو گرائنڈ کرنے ہیں تو اس جھنجھٹ سے جو ہے نا وہ آپ بالکل وہ آزاد ہیں کیونکہ پائے کے ساتھ پیاز بھی ہم نے گلالی ہیں لسن بھی گلالی ہیں اور آپ پائے اور جو ہے وہ پیاز اور لسن ان کو ہم کر لیں گے علاق اور اس کی جو جخنی ہے اس کو ہم علاق رکھ لیں گے ایک برطن میں کیونکہ جب ہم بنائیں گے اس کے اندر پھر جخنی کو ایڈ کریں گے تو گرم مثالہ بھی جو اس کے اندر ڈال ہے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اندر ہی رہنے دیں کیونکہ جب ہم فرائی کریں گے تو اچھے سے یہ بھی اندر فرائی ہو جائے گا اگر آپ نکالنا چاہ رہے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گرم مسالہ ہونے پسند نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ موہ میں آتا ہے تو ٹیسٹ ان کو پسند نہیں آتا اس کا اچھا نہیں لگتا خاص کر دارچینی اور موٹی الائچی تو اگر آپ نکالنا چاہیں تو نکال لیں لیکن میں نے نکالا نہیں ہے میں نے جو پیاز نکال لیں میں اس کو ہلکا سا پانی خوش کر رہی ہوں خوش کرنے کے بعد ساتھ ہم اس کے اندر آئل ڈالوں گی تو ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا changing ہو جائے لائٹ سا پنگ سا جب اس کا کلر ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے مسالے تو تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد لائٹ لائٹ پنگ سا کلر ہو گیا ہے سوفٹ سے ہو گیا ہے کیونکہ گلے بھی تو پہلے ہی تھے تو اس لئے اتنا ٹائم نہیں لگے گا تو اب اس کے اندر میں جو ہوں ساتھ مثالیں ایڈ کر لیتی ہوں تو ایک تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے کمینڈ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو ایک چمچ جو ہے میں نے وہ ریڈ میرچیں ڈال لی ہیں ایک چمچ میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈالوں گی نمک اور نمک تھوڑا کم رکھوں گی کیونکہ میں نے جخنی کے اندر بھی نمک ایڈ کیا ہے اس لئے سکر دھنیاں ڈالیں گے اس کے اندر ساتھ جو ہے سابت گرم مسالہ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اوپر سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ڈالا ہوا ہے کیونکہ پہلے پائے بہت گرم ہوتے ہیں تو میں نے اس لئے اس کے اندر اور گرم مسالہ ایڈ نہیں کیا گرم مسالہ کی تاثیر بھی جو وہ گرم ہوتی ہے تو اس لئے میں پسا وگرم مسالہ اس کے اندر میں نے ایڈ نہیں کیا آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہلدی میں نے چھٹکی ڈالی ہے وہ بھی کیونکہ میں نے پہلے سے ڈالی تھی جخنی میں تو اس لئے میں نے ہلدی کا استعمال بھی کم کیا ہے تو اس کو اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ مسالہ کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کے بعد تھوڑا سا دائر لیں گے دہی اس کے اندر ٹرماتر ایڈ نہیں کرتے پائے آپ نے جب بھی کہیں دیکھی ہوں گے تو زیادہ طرح تو میں نے بھی کہیں سے بھی دیکھم ہیں تو میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ اس کے اندر تمہاتر نہیں ڈالا جاتا تو اس کے اندر دہی ڈالیں گے اور اس کا شربہ ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ تھک نہیں کرنا ہوتا ساتھ ہی میں پائے ڈال کے تو اس کو ہلکہ سا کروں گا فرائے تاکہ مسالے اس کے اندر اچھے سے پائے کے اندر جزب ہو جائے پانچ سے سات منٹ کے لئے ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر جو یکنی بچیوی تھی وہ بھی ڈالیں گے اور اگر آپ اور پانی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اور کر لیں تو ہمارے گھر میں تو میں پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ زیادہ شوربہ پسند کرتے ہیں تو میں تھوڑا شوربہ زیادہ ہی رکھتی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جب گریوی والاستان بھی بنتا ہے تو اسے گریوی کو زیادہ کھاتے ہیں بوٹیاں وغیرہ کم کھاتے ہیں کچھ لوگ صرف بوٹیاں کھاتے ہیں بوٹیاں سے روٹی بھی کھا لیتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے جو ہیں وہ گریوی سے کھاتے ہیں روٹی اور ساتھ شوربہ وغیرہ اگر ہے تو اس سے کھاتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی چوائیس ہوتی ہے اپنے اپنا شوربہ ہوتا ہے جس کو جیسا پسند ہو تو اس کے اندر جکھنی جو ہے وہ تھوڑی تھی تو میں نے اس کے اندر ساتھ پانی ایٹ کرنے لی ہے اس کو جو ہے درمیانی آنچ پہ میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ شوربہ کے اندر جو ہے نہ ہو اچھا سا پانی کا ٹیسٹ بھی ختم ہو جائے کچھا پان بھی ختم ہو جائے اور اچھے سے تیار ہو جائیں اور زبردست سے پائے تیار ہو گئے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کیا وہ میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں دعاوں میں جیاد رکھئے گا اللہ حافظ